بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب جی تو آج ہم بنائیں گے کڑی پکورا کڑی اور پکورا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کڑی کے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں پیاس چاہیے ہم اس کی جب وہ مسالہ وغیرہ بنائیں گے اس کے لئے حدرک لسن کا دو چمہ یہ چھوٹے والے پیسٹ ہے حریم اچھیں 7 سے 8 اور ٹیماتر ہے ٹیماتر کم اس لئے کیونکہ میں نے لسی لے لیے لسی بھی گھٹی ہوتی ہے دھئی لے کے تو میں نے اس کی لسی بنا لیے اس کے اندرہ ہم بسن ایڈ کر کے تو اس کا مکسچر بنا لیں گے اور اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کڑی کم سالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے اب سب سے پہلے ہم جو ہے وہ چولہ آن کرتے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں گی گی ہم تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ ہم اوپر سے نا وہ تڑکہ لگائیں گے اب ہم اس میں جو ہے وہ پیاس دووکے کٹ کر رکھیں وہ کی تیار کر لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں تاکہ مسالہ بن جائے گا اس کا چاہتے ہیں چاہتے ہیں بہت ہے جب اس کو ہم تھوڑا سا بھونتے ہیں دووکے کٹ کر رکھیں کرally جب وہ لیتے ہیں جو سا بھی اس سے بہتے ہیں موسیقی اور ساتھ ہی ہم تمہاتے دیار کر دے اس کو ہم بھول لیتے ہیں اب ہم اس میں مسالے گرہ ڈال دیتے ہیں ہلدی تھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے یہ میں ہلدی ڈال دیں کیونکہ جو کڑی ہے نا کلر پولی مجھے تو اچھا لگتی ہیں ساتھ میں ہم یہ شروع مرچے ڈال دیں یہ نمک ڈال دیں ساتھ ہم تھوڑی سی یہ کرش کی ہوئی مرچی بھی ڈال لیتے ہیں ڈال نہیں میں نے یہی تھی لیکن یاد بھول گئی میں اس کو تھوڑا سا بھول لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کڑی اتنی پکانی ہے کہ یہ مسالہ خود دی اس میں جو ہے نا وہ گھول مل جائے گا اس لئے اس کو میں کم بھول رہی ہوں بس ہلکا سا اس کو کر کے تو اتنی دیر میں ہم لسی میں جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اپنا بیسن وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بیسن ہے اس میں سے میں نے ایسے والے توڑ چمر بھر کے لسی کے لدہ ڈالیں اور اس سے مکس کر لیے اچھے سے تاکہ اس کے لمز اگرہ نہ بنیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈالیں گے اب ہم اس میں وہ لسی اور بیسن ڈال دیتے ہیں جو ہم نے مکس کر رکھا تھا اس کو میں نے لسی کو سٹین نہیں کیا تھا تو اب ہم پہلے سٹین کر کے تو پھر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ لے چھے یہ نکلا ہے وہ دائیں میں سے جو کچھ ہوتا ہے ملائی وغیرہ تو اب ہم یہ تھوڑی سک گاڑی ہے تو ہم اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے اس میں ہم نے تقریبا پانی ڈال دیا ہے آدھا سے پونہ لیٹر اور اب ہم نے اس میں سے یہ چمچ کو نہیں بھائی نکالنا ٹھیک ہے اگر ہم چمچ کو بھائی نکال لیں گے تو اس کی اندر وہ لمز سے بن جائیں گے گھٹلیاں سے بن جائیں گی پھٹ جائے گی گڑی ہماری اور اس کو مسلسل حلاتے بھی رہنا ہے اور باہر بھی نہیں نکالنا جب تک کہ اس میں بھائی نہ آجائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بھائی لانے تک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ حلاتے رہتے ہیں بس اسی طرح سے آپ نے حلاتے رہنا ہے نیچے بھی نہ لگے ہماری ہماری تھوڑی دیر چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن پھر ہماری ہماری کڑی پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں جیسے کھیرم بناتے ہیں جیسے کھیرم بناتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں اسی طرح کڑی بھی پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں لیکن پھر بانتی ہیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں یہ جب تک ہمارے وہ کڑی کو بائل آتا ہے تب تک ہم اپنے پکوڑے کا سمان دیکھ لیتے ہیں اور اس کا مکسٹر بھی بنا لیتے ہیں میں نے یہ آلو کاٹ بھی ہیں اور میں نے اس شیپ میں کاتے ہیں یہ تھوڑے سے لچھے ٹائپ بنتے ہیں اور مزے کے بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس شیپ کے کرتے ہیں اور اس میں میں پھالک بھی ڈال دیتی ہیں اور اس سے مزے کے بان جائیں گے اور یہ میں نے تین سے چار چور پیاز ہیں وہ بھریق سے کٹ لیا تھے یہ بس سارے ڈال دوں اور یہ سلس مرچے بھی ڈال دوں سبتھنیاں بھی یہ برطن مجھے تنگ لگ رہا ہے تو ہم اس کو چیند کر لیتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڑ کر دیتے ہیں ایک پھر اس میں ہم ہمیں سالے وغیرہ ڈال دیتے ہیں پھر 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 ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی کڑی کی طرف اور اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنی حساب سے آپ لوگ نمک میٹ چک کر لیجئے کیونکہ کڑی کے ساتھ کھانے ہیں ویسے بھی زیادہ سپائسی والے کوڑے لیے اچھا لگتے ہیں نورمل سے ہم چلتے ہیں اپنی کڑی کی طرف جی تو یہ دیکھیں ہماری جو کڑی ہے اس کو بائل آ رہے ہیں اور میں نے چمچ اب نکال لیا تھا اب خیریت ہے اب آپ نکال سکتے ہیں اب اس کو پکانا ہے ہم نے بہت زیادہ پکانا ہے جتنا پکے گی اتنی مزے کی بنے گی ٹھیک ہے اس کو پکاتے جائیں اب ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے پکاتے ہی جانا ہے یہ دیکھیں اب مجھے پکاتے ہوئے تقریبا اس کو جو ہے وہ ادھا گھنٹہ دور آم سے ہو گیا تو ابھی بھی یہ ہماری صحیح نہیں بنی پتلی ہے ابھی بھی کچھی ہے ابھی اس کو ہم اور پکائیں گے پکاتے جائیں گے ہوا ابھی ہماری کڑی نے مزید پکنا ہے یہ پک رہی ہے جب تک یہ پکتی ہے تو ساتھ ہی ہمنا ساتھ والے چولے پہ جو ہے وہ میں نے گھی رکھ لیا ہے پین میں ہم پکوڑے فرائی کر لیتے یہ ہمارا پکوڑے والا مسالہ ہے اس میں میں بھول گئی تھی وہ ڈالنا کیا نام ہے اس کا خوشک دھنیا اور زیرہ ثابت والا وہ پھر میں نے بعد میں ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا گی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑے جو ہیں اس کا مکس سے ڈالتے ہیں فرائی ہونے کے لیے یہ ہم نے ڈال دیا ہمارے پکوڑے فرائے ہو رہے ایک سائٹ کا ہم لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک انتظار کرتے ہیں اس کے پاس بات جو ہے وہ ہم اس کی سائٹ چینج یہ دیکھیں اپنی جگہ ہم انہوں نے خود بھی چھوڑتے ہیں ہماری ایک سائٹ جو ہے وہ تیار تقریبن ہونے میں دی ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ سائٹ چینج کر دیتے ہیں ہماری یہ پکوڑے تقریبن بن کے ہو گئے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ہم نے نکال لیتے ہیں اور ڈالتے ہیں یہ ہم نے اور ڈال دی ہیں اچھا یہ میں اس لیے بنا رہی ہوں ابھی کیونکہ ابھی ہماری کڑی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تو میں پکوڑے بنانا شروع کر دی ہیں یہ اس لیے کیونکہ ہم نے کڑی کے اندر نہ نہ کوئی علو ڈال لینے چکن نہ مٹر کچھ بھی نہیں ڈال لیا تو ہم یہ کڑی کے اندر ڈالیں گے تڑکہ لگانے سے پہلے تاکہ ہماری یہ جو کڑی ہے یہ خالی خالی فیل نہ ہوا ہمیں اس کے اندر ہم پکوڑے ڈال دیں گے اور ساتھ میں الگ سے جب روٹی کھائیں گے تب تازے والے فرائے کریں گے تو یہ ہم بنا رہے ہیں کہ ہم نے کڑی کے اندر جو ڈالنے ہیں اس کو لیے اس لیے میں ساتھ ساتھ یہ فرائے کر رہی ہوں اب جو ہماری کڑی ہے یہ تقریباً پکنے والی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کریمی ٹائپ بنتی جہاں رہی ہے پک پک کے بس اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ ہو رکھائیں گے اور اس کے بعد ہم چولہ بنت کر دیں گے ہماری جو کڑی ہے وہ بن گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنیا ہے اتنی مہنک لگی ہے نا اس پر کہ میں نے کم از کام اسے گھنٹا سے سوا گھنٹا پکایا ہے اتنا پکایا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں تک پانی تھا اس کا ٹھیک ہے یہ نشان دیکھ رہے ہوں گے اتنا پکایا ہے پکاپ کا کہ اب اتنی بچ گئی ہے اور یہ اب ٹھیک بھی ہوگی ملائی ٹائپ کی اتنی مزے کی بن گئی ہے تو اب ہم اس کا یہ جو چولہ ہے وہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لاسٹ والے ہمارے پکوڑے رہ گئے ہیں یہ ہم نکال کے پھر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہم تڑکا تیار کر لیتے ہیں ہم تڑکا لگاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سائیڈ ہم چینڈ کر لیتے ہیں پھر یہ دونوں سائیڈ سے پک جائے بس پھر ہم کڑی میں ڈالتے ہیں اب ہم یہ پکوڑے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کیسی لگ رہے ہیں متے کی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ہم ساتھ میں تڑکا لگا لیتے ہیں تڑکا لگانے کے لئے میں نے چیزیں لیا ہے یہ پیاز ہے تھوڑا سا میں نے تڑکا لگانے کے لئے لیا ہے اور یہ لسن سبز والا لے کے تو اس کی وہ میں نے کاٹ لیا ہے دو کے اور زیرت اور یہ ہم اوپر کارنش کریں گے اوپر لگائیں گے سبز دھنیاں تو چلتے ہم تڑکا لگاتے ہیں تڑکا لگانے کے لئے وہ ہی گیا جس میں پکوڑے فرائے کیا تھے ٹھیک ہے اور یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاز پیاز کو ہم فرائی کر لیتے ہیں گولڈن سے لائٹ گولڈن والے تھوڑے سے اور کر لیتے ہیں اس کو ابھی ابھی ہو جائیں گے اب ہم اسی میں ہی وہ اب ہم اسی میں ہی وہ سبز والے سوڑے سے اوپر ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ اوپر ڈالے ہوں ابھی بس یہ زیادہ دیر اس کو نہیں پکانا پڑے گا ہمیں کیونکہ وہ زیرہ جو ہے وہ پھر چل جائے گا اگر نے اس سے زیادہ پکھایا تو اور جو گرین وہ اونیل سوری کیری تھی لسن ہیں نا وہ بھی جلدی ہو جاتا ہے ہمارا تڑکا بن کے تیار ہو گیا اب ہم لگا لیں اس کو تڑکا ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اور ساتھ میں ہم نے یہ کوڑے بھی بنا لیا تھا یہ دیکھیں اب ان کو دیکھ کے بھوک بھی لگ رہی ہے اور موہ میں پانی بھی آ لیا تو اب آپ لوگوں نے یہ ریسپی میری بتائی ہوئی تھی آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو ٹیسٹ کیسا لگا آپ بنا کے مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا مجھے تو یہ بہت مزے کی رگی تھی جب میں نے ٹرائی کی تھی یہ دیکھیں تو اس کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا بھی ہے آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے گا نیک دعاوں میں اپنی تو اب ہم نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو جب ہم بنائیں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اللہ حافظ تب تک کے لئے آپ سے اجازت مانگتے ہیں